اسلام علیکم یوٹیوب جنرل پر خوشی حمدید میں ہوں رحمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمان اللہ گویت کہتا ہوں سار بیچی ٹھاگوں کے فٹ پارڈوں کے بینوں کو زبر دست ہو جناب تو آج ہم آپ کو پتھانو والی صوبت بنانے کا طریقہ دکھا رہے ہیں اور صوبت بنانے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہنا اس کی ریسیپی آپ کو دکھائیں گے کیسے بنتی ہے صوبت کیسے تیار ہوتی ہے اور کیسے ہم کھاتے ہیں چلتے ہیں آپ کو مرگی دیکھاتا ہوں مرگی زبہ کرتے ہیں اس کے بعد جناب گوشت اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کیسے ہم نے یہ مرگا زبہ کرتے ہیں پیانز بنا کر دکھاتا ہوں جی تو جناب ماشاءاللہ ہم نے گوشت بنا لیا ہے یہ گوشت دکھاتے ہیں گوشت ہمارا گوشت دکھلا ہے مرگ سے مرگا تھا بلکہ مرگے سے اور یہ جناب پیاز کٹ گیا ہے اور یہ دیکھے آپ یہ ادرک پڑیا ہے اور مرتیاں ہو گئی دھنیاں ہو گئی اور یہ دیکھیں گرم مسالہ مطلب دھنیاں ہو گئی اب آپ کو میں گھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء نا ہم نے گھی ڈالیا ہے یہ گھی جو ہے نا اس کو اچھی طرح پکانا ہے پہلے گھی کو اور اس کے بعد ہم نے یہ جا دے ہیں سیاز یہ ہم سیاز دارے ہیں اس کو ریڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں جب تک ہمارے پیاز جو ہے ریٹ ہوتے ہیں جب تک ہم اس کی نا کٹائی کر لیں یعنی کہ یہ سارا مسالہ جانا ہم تیار کر لیں اس کے اندرے ڈالنے کے لیے ٹیسٹ کریے آئے ہائے کمال ہو جائے گی آرد دیکھ رہے ہیں میری کتنا پسینہ آرد ہے بھائی محنت کرنی پڑتی ہے محنت میں تو عظمت ہے آپ کو میں ایسا دکھاؤں گا آج آج کی ویڈیو کمال کیونے والی اور بہت ٹیسٹ ہے صوبت آپ نے نہیں سنی ہوگی لیکن صوبت ایک ایسی چیز ہے نا جسی سے نے دیکھی ہے یا کھائی ہے وہ کمیٹ میں لازمی بتائے پیاز جو ہے نا ڈارک بیرون کرنے لیکن حل کر کے آپ بیرونوں میں شروع ہو گیا ہے ہمارا مسالہ کی تھوڑی کٹائی ہو گئی ہے تو باس اب ہم اس کے اندر بعد میں آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیرون ہو گیا ہے اب ہم دکھنڈ ڈال رہے ہیں ہمارے ابھی ہاتھ 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 جل جائیں گے گوش ڈال کر تھوڑا پیچھے وہ کھڑ رہا ہونا ہے کیونکہ اس کی اوڑتی ہے نا گھیس ہے تو یقین ہاتھ بھی جلا دے گا آج بھی جل جائیں گے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ یہ جو گوشت ہے نا وہ گل جائے چی طرح اور پیاز جو ہے نا وہ برون پہلے بوسا رہا ہو گیا کہ خراب نہ ہو جائے اور تھوڑا سا ہفتے زیادہ نمک ڈالتے ہیں فیلہار اور یہ ہم نے نمک ڈال دیا اور اس کے بعد جو ہے نا آگے تھے یہ ہم نے ایملی جو ہے نا ایملی یہ تھوڑا پانی میں ڈپ کر دی ہے تو اس کو بھی ساتھ ڈالنی ہے کیونکہ اچھی لگتی ہے اور ٹیماٹر بھی ساتھ کار رہے ہیں ہم نے پانی تھوڑا تھوڑا لگا کے سارے یہ ڈال دیا ہے کیونکہ گوشت جو ہے نا یہ ہے وہ کہنا میں دیسی دیسی جو ہے نا وہ گلنے میں تھوڑا دیر لگاتا ہے ہم نے اس لئے پانی اس میں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے نا ڈھکیاں دے کر کھڑکاں دیتے ہیں تاکہ یہ گل جائے تو دوستو دس میٹھ بات دیکھتے ہیں تو اب پانی ماشاءاللہ کچھ خوشک ہو گیا تو گوشت بھی گلنا شروع ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں نا ریڈ ہو گیا گوشت جو ہے نا پہلے سے فرس پہ لگ رہا تھا اب یہ صحیح ہو گیا تو گوشت پک بھی گیا ہے ماشاءاللہ تو اب ہمیں تھوڑی سی آنچ تیز کر دی ہے کہ تاکہ یہ پانی خوشک ہو تو گوشت کی جو ہے نا آنچ کاروائی شروع کر رہے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ٹیماٹر ڈالتے ہیں اس کا بھی پانی ہوگا ساف زیادہ خوش خوش کرے گا تو ٹیماٹر ڈال دی ہے ہم نے اور ہم میرچ ڈال رہے ہیں ون سپون ٹو سپون اپنے اپنی فلاج بھی ڈالی ہے چیک کرتے ہیں میرچوں کو ہم نے مکس کر لیا اور ساتھ ہی یہ مسالہ ہمارا یہ ہم ڈالتے ہیں ریڈی تھا یہ ہم ڈال رہے ہیں مسالہ یہ ہمارا مسالہ اس کے اندر چلے کیا ہے اس کو حل کرتے ہیں مسالے کو اور ساتھ ہی ہم جو ہے نا ایملی مسالہ ڈال دی ہے ٹیماٹر ڈال دی ہے مسالہ ڈال دی ہے ایملی مسالہ ڈال دی ہے یہ ہم نے نہیں ڈال دی ہے ہم نے یہ دیکھا آپ کے سامنے سارے سادے مسالے ڈالتے ہیں نمک مسالہ اور یہ ادرک مرچے ہیں یہ ہم نے ڈالی ہے مرچیں سادی کوئی مسالہ ہم نے نہیں ڈالا اور تو اسی میں اتنے لذت ہوگی نا کامال کی صوبت اس کو کہتے ہیں بہت عالی ہم نے سارے کو ڈال کر اس کی اتنی پکائی کرنی ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا گھی ابھی نہیں نکلا تو اس کے اندر سے نا جو ہم نے پانی ڈالا وہ خوشک ہو گیا گھئے نکلائے گا جب گھی نکلے گا نا سمجھے ہمارا جو ہے نا ریڈی ہے پہر ہم اس کے اندر پانی ڈال لیں گے کیونکہ ہم نے کوئی وہ چکن جو ہے نا صوبت والا پکا رہے ہیں صوبت والا آپ کو طریقہ دکھا رہے ہیں سارا تو بس یہ پکنے والا اب اس میں ڈال دیگا گھی نکلے گا پھر اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈالیں گے تو دوستو ہماری پانی لی یہ بنائی ہو گئی ہے بہترین اب گھی بھی یہ دیکھیں نا بہت سارا باہر آ گیا گھی تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اب اس میں پانی ڈال کر پھر ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے پانی ڈال کر پھر اس کے بعد کیونکہ ہم نے اس میں روٹی جو ہے پانی ڈیپ کرنی ہے نا تو سوپ اس کو کہتے ہیں اس میں سارا جتنا ہے نا پانی ڈالنا ہے یہ ہمارا پانی اس میں آ چکا ہے اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے جو ہے نا چھوڑ دیں گے اس کو بند کر چھوڑ دیں گے پندرہ منٹ کے لیے توبت کے لیے نا مانے چاہیے ہوتی ہیں موٹی روٹی نہیں ہم نے یہ تاوہ نہیں استعمال کرنا یہ والا تاوہ استعمال کرنا ہے اس طوے پہ ہم نے مانے پکانے مانے میں آپ کو دکھاتا ہوں مانے کیسے صحبت میں جاؤتے ہیں یہ ہیں جی مانے یہ مانا تیار ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جب پک جائے گا مانا نا تو میں آپ کو اتار کر دکھاتا ہوں یہ ہمارا مانا تیار ہو گیا یہ دیکھیں کہ وہما یہ کتنا بری کور یہ دیکھ کا بتنا بری کور مانا یہ ماں ہوتا ہے اس کی ہم نے رویٹی جو میں دیکھ پہ لے آگر روٹی کے ایسے ہم نے ٹپڑے کرنی ہے سارے ٹپڑے کر کر اب ہم اس میں estratég ڈالیں گے سالنڈال کر پھر ہم روٹی جاں لیں گے یہ ہم نے تھوڑا سا sıالنڈ ڈال کر روٹی اوپر ڈالی ہے اس کے اوپر پھر جناب شہروں ہو و ڈالا یا آپ صحبت ہوئی ہماری تیار بہترین وی آئی پی یہ ڈال رہے ہیں اور ہماری یہ صحبت کمال کی ہو جائے گی اور ریسیپی آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور بہت اچھی ہے اس کو صحبت کہتے ہیں یہ صحبت کا نام ہے یہ بہت پیاری ہے ہم تین چار آدمی سارے بیٹھ کے یہ کھائیں گے یہ بہت مزہ کرائے گی اور ہم نے یہ آپ کو بوٹیاں دکھا ہے یہ اوپر بوٹیاں رکھی ہیں اور یہ ساتھ سلاح تو ہماری رائتہ ہو گیا اور یہ کمال ہے بہت اچھی ہے اور ہم پہلا بیٹھ صاحب کو لے کے دکھاتے ہیں اور پہلا بیٹھ صاحب میں لیا اور بہت مزہ آیا اوف اللہ وی آئی بھی مزہ آ گیا اور اس کے بعد ہم نے کھا پی کر کوک کی بوتل لی کوک کی بوتل پی کے پھر ہم ویلوگ کا یہی انڈ کرتے ہیں ہمارے ویڈیو کو ضرور سسکرائب کریں اور لائک کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ